مارویس 2022 کی امیر کی سپر ہیرو فلم ہے جو اسی نام کے مارویل کامکس کیریکٹرز پر آدھاری تھا جسے مارویل کے صحیحوک سے کولمبیا پکچرز دورہ پروڈوز اور سونی پکچرز ریلیجنگ دورہ دسٹیبیوٹ کیا گیا ہے یا سونی کے اسپائٹر مین انمرس اسی اسیو میں تیسری فلم ہے یہاں موویل ڈینیل ایسپینوسا دورہ ڈائریکٹ کیا گیا ہے فلم میں مارویس اور اس کا سرو گیٹ بھائی میلو ایک فٹل بلڈ ڈیسیج دے خود کو ٹھیک کرنے کے بعد ایک خون کے پیاسے سپر پامر بیمپائرس میں بدل جاتے ہیں فلم کے سروات میں کوشٹا ریکہ کے جنگل میں مووی کے مین کریکٹر ڈاکٹر مائیکل مارویس کے ساتھ کو سائنٹسٹ اور کرو میمبر ہیلیکارپٹر سے ایک کیپ کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر مارویس ان سے بتاتا ہے کہ اس کیپ کے اندر بیمپائرس بیٹس آتی ہیں اور وہ اپنے سے دس گناہ بڑے جیو کو آسانی سے ختم کر دیتی ہیں یہاں سن کر ایک کرو میمبر اس سے اپنا پیسہ مانگتا ہے جس پر ڈاکٹر مارویس اس سے اس کا خنجر مانگتا ہے اور اس کو پیسے دے دیتا ہے مارویس اس خنجر سے اپنے ہاتھ پر ایک کٹ لگاتا ہے اور کیپ کے سامنے لگے ٹریپ کے پاس جا کر کیپ کے طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے جس سے مارویس کے بلیٹ کے اس میل کو سنونے سے کیپ کے بیٹس پاہل نکلنے لگتے ہیں اور سارے کرو میمبر ہیلیکارپٹر میں بیٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں نفت سین میں ہمیں گریس میں پچیس سار پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر مارویس کے بچپن کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر ایمل کے کیر میں رہتا ہے ایک دن ڈاکٹر ایمل اسے ایک نئے بچے سے ملواتا ہے جس کا نام دوسین ہوتا ہے لیکن مارویس اسے مائلو کہا کر بلاتا ہے مارویس دوسین کو بتاتا ہے کہ وہ جس بیٹ پر رہے گا اس پر پہلے جو رہتا تھا میں اس کو مائلو کہا کر بلاتا تھا اور اس کے پہلے جو رہتا تھا اس کو بھی مائلو کہا کر ہی بلاتا تھا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی ریئر بلڈ ڈیسیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے دونوں ٹھیک سے چل فٹ نہیں سکتے تھے دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہارسپیٹل کے بارے سے کچھ بچے ان کا مجاک اڑاتے ہیں جس پر مارویس لسین کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں سے کبھی مت لجنا کیونکہ یہ لوگ کمجھول لوگوں سے لڑنے کے لیے جھنڈ میں آتے ہیں اور تبھی اچانک لسین بھی ہوس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مصین کام کرنا بند کر دیتا ہے مارویس اللہ کا نرز کو گلاتا ہے اور اس مصین کو پین کے اسپننگ کی سہتت سے ٹھیک کر دیتا ہے اور لسین کو ہوس ہو جاتا ہے اب ڈاکٹر یمل یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ جس مصین کو بنانے کے لیے سائنٹیش کی ٹیم لگتی ہے اس کو مارویس نے ایک معمولی سے پین کے اسپننگ سے ٹھیک کر دیا تھا اس پر ڈاکٹر یمل مارویس کی ٹیلنگ کو دیکھ کر اسے کہتے ہیں تم جیسے خاص بچوں کے لیے نیوارک میں ایک سکول ہے اور اگر میں بات کروں تو تمہاری فیس بھی مارک ہو جائے گی اور ساتھ میں ہی تمہیں اس بیماری کا پرائیویٹ علاج ہی مل جائے گا تم مہاں پر پڑھ سکو گے سیکھ سکو گے بہتر بن سکو گے مارویس وہاں جانے کے لیے مان جاتا ہے اور لسین کو ایک لیٹر لکھ کر اس کو دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اس بیماری کا علاج دھوننے جا رہا ہوں جس سے ہمارا بڑھاپا تاتھ بیٹھ سکے اور تب ہی وہ لیٹر بڑھ کر باہر چلا جاتا ہے جب لسین اس لیٹر کو لینے کیلئے جاتا ہے تو وہی بچے جو ان کا مجھا کڑا رہے تھے وہ لسین کو بہت مارتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈاکٹر ایمیل آ جاتے ہیں اور لسین کو بچا کر واپس ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں اب پرجن ڈے میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مارویس نے منیس کے عمر میں ڈاکٹیٹ پوری کر لی خود کو دنیا میں خون سے جوڑی سبھی بیمادیوں کے لیڈنگ ایتھارٹی کے روپ میں استحفت کر لیا ہے اور ان کے دورہ ایجاد کے گئے آرٹیفیشل بلڈ میں پینیسلین سے بھی زیادہ جانے بچا کر دکھائی ہیں اور سویڈن کے مہراج دورہ ان کو نوبل پروسکار دینے کے لیے بلائے جاتا ہے اگرسین میں نیوارک شیٹی میں مارویس پھر سے واپس آ جاتا ہے جو مارویس کے ایکسپریمنٹ میں اس کا ساتھ دیتی ہے جو اس کو اپنے ساتھ میں لے کر لیب میں جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کیا تمہارے دوست مائلوں کو تمہاری ایکسپریمنٹ کے بارے میں پتا ہے کہ تم نے آدمی اور بیٹس کے دینے کو ملایا ہے لیکن مارویس کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے تب ہی مارویس کوشٹا ریکر سے لائے ہوئے بیمپارس پیٹ کو دیکھتی ہے اور مارویس سے کہتی ہے کہ ان سب حرکتوں کی وجہ سے تمہارا لائسنس بھی چھین سکتا ہے یا سب سن کر بھی مارویس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ جا کر ایک بیٹس پر ایکسپریمنٹ کرنے لگتا ہے وہ مارٹین کو بتاتا ہے بیمپارس پیٹس پرچھوی کے اکلاوتے ایسے جیو ہیں جو خود کو جندہ رکھنے کے لیے خون پیتے ہیں اور خون کو حجم کرنے کے لیے ان بیٹ کے سلائیوہ میں کچھ خاص انٹی کاؤگلنٹ ہوتے ہیں مارٹین کہتی ہے کہ تمہاری تھیوری یہ ہے کہ تم اپنے ڈین اے میں یہ بیمپارس بلاوگے جس سے تمہاری بارڈی بھی وہی انٹی کاؤگلنٹ بنا پائے جس پر مارویس کہتا ہے کہ اس سے علاج ممکم ہے لیکن مارویس اور کچھ دیر کے بعد سیرم بن کے تیار ہو جاتا ہے جس کو مارویس اپنے سبجکٹ جو کہ ایک چوہا ہوتا ہے اس میں انجکٹ کر دیتا ہے اور ریجلٹ کا بیٹ کرنے لگتا ہے لیکن چوہا بھی ہو سکت گر جاتا ہے جس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کا ٹیسٹ فیل ہو گیا ہے اور مارویس بہت دکھی ہو جاتا ہے اور مارویس کو بتاتا ہے کہ مجھے اپنے دوست مائلو کے لیے علاج دھوننا ہے اور تبیہ ایک انہ ساکر بتاتی ہے کہ اینہ کی حالت بگڑ لئی ہے مہا پر جانے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے بارٹی کا ٹیمپریچر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور دونوں کیڈنیز کام نہیں کر رہی ہیں لیکن مارویس اس کے ہارٹ پر اثر پڑھنے سے پہلے اس کو ہنڈر میلی گرام پروفوفول انجکسن دے کر کومہ میں بھیج دیتا ہے تب کچھ دیر بعد مارٹین کی نظر اس چوہے پر پڑتی ہے جو کہ یہ اب بلکل ٹھیک ٹھاک ہے یعنی کہ مارویس کا ٹیسٹ کامیاب ثابت ہوا اب مارویس اپنے پھینڈ مائلوں سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ہمارا علاج ممکم ہے اور میں اس علاج کے بہت ہی قریب ہوں اور اس ایکسپیرمنٹ کو کرنے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ ایکسپیرمنٹ غیر قانونی بھی ہے اس لیے ہمیں یہ ایکسپیرمنٹ کہیں دور سمدھ میں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا ہے اس پر مائلو کہتا ہے کہ تم اس ایکسپیرمنٹ کو جائے رکھو تمہیں جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دوں گا پھر مارویس اور مارٹین سمدھ کے بیچوں بیچ میں ایک سپ میں اپنا ایکسپیرمنٹ اسٹار کرتے ہیں اور ان کا یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے تب مارویس مارٹین کو اس سیرم کو اپنے اندر انجکٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اور مارٹین اس سیرم کو مارویس کے بارڈی کے اندر انجکٹ کر دیتی ہے تب ہی مارویس 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 سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے باندھ دینا چاہیے اور مارویس اس کو باندھ دیتی ہے کچھ دیر کے بعد میں مارویس کا بارڈی کاپنے لگتا ہے وہی دوسرے کمرے میں بیٹھے کچھ گارڈ میں سے ایک گارڈ مارویس کو دیکھنے کے لیے اندر آنے لگتا ہے اندر آنے کے بعد وہ مارویس سے بتمیجی کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مارگیس اپنی جگہ سے گائب رہتا ہے اور اس کے پاس جا کر دیکھتے ہیں تو مارگیس چھت پر لٹکا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کا باڑی بھی عجیب طرح سے دکھ رہا ہوتا ہے مارٹین گارڈ کو کچھ بھی نہ کرنے کیلئے بولتی ہے لیکن وہ گارڈ اپنے ساتھ کے اور بھی گارڈ کو اندر آنے کیلئے کھاتا ہے اور مارگیس پر گولی چلا دیتا ہے جس سے مارگیس اس گارڈ کو وہیں پر مار دیتا ہے مارٹین دھیلے سے وہاں سے باہر نکل کر دروازے کو باہر سے بند کر دیتی ہے اور الان بھی آن ہو جاتا ہے جس سے مارگیس کو اور بھی گستانے لگتا ہے تبھی وہاں پر اور بھی گارڈ آ جاتے ہیں اور مارٹین کو وہاں سے دھکا دے کر مارگیس کو اوپر ہارنگ کرنے لگتے ہیں دھکا لگنے کی وجہ سے مارٹین بیہوس ہو جاتی ہے مارگیس مارٹین کو بیہوس دے کر دروازے کا گلاس توڑ کر باہر نکل جاتا ہے اور ایک اکر کے سبھی گارڈز کو مار دیتا ہے اور پھر مارویس بہوس ہو جاتا ہے جب اس کو اہوس آتا ہے تو وہ اپنے یاپ کو پہلے سے بہتر دیکھتا ہے اور اب وہ اپنے پیرو پر چل سکتا تھا پھر مارویس مارٹین کے پاس میں جاتا ہے جہاں وہ بہوس پڑی ہوتی ہے اس کے بعد وہ وہاں کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھتا ہے کہ اس نے کیسے سبھی گارڈز کو مارا ہے اور وہ ان کو ائر لیفٹ کرنے کے لیے کسی کو کال کرتا ہے اور بچے ہوئے سیرم کو لے کر سمدھ میں کوچ جاتا ہے پھر وہاں پر ایف بی آئی کے دو ایجنٹ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ آتے ہیں جو وہاں پر چھان بین کرتے ہیں جہاں پر انہیں آٹھ لاسے ملتی ہیں اور کیولو وہاں پر مارٹین ہی جندہ بچی ہوئی ہوتی ہے انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مدد کے لیے جس نے کال کیا تھا وہ گائب ہے اور وہاں کے سارے سی سی ٹی وی فوٹیج گائے بھی ہیں وہاں پر ملی لاسے میں خون کا ایک ہی قطر نہیں بچا ہوتا ہے مائلو بھی اس نیوز کو ٹی وی میں دیکھ کر بہت ہی اپسٹ ہوتا ہے ادھر مارگیس شکر ہاسپیٹل میں مارٹین کی پاس آتا ہے جہاں پر مارٹین گے ہو سو کر بیٹ پر پڑی ہوتی ہے مارگیس اس سے معافی مانگتا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اور اپنے لیب میں چلا جاتا ہے لیب میں پہنچنے پر وہ پھر سے بیمپارس میں بدلنے لگتا ہے کیونکہ اسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے اب وہ اپنے دورہ بنائے گئے آرٹیفی سے بلڈ کو پیتا ہے اور وہ پھر سے دھیرے دھیرے نانوبر ہونے لگتا ہے اور اپنے بھوک کو جاننے کے لیے اپنے گھڑی کے شتاپواز کو آن کر دیتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنا سپر پانور آ گیا ہے جو پہلے ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا تھا اسے پتا چلتا ہے اپنی بھوک مٹانے کے بعد اس کی طاقت اور فورتی بھی بڑھ جاتی ہے پھر وہ کوشٹا ریکہ سے لائے بیمپارس بیٹ کے بجرے میں چلا جاتا ہے جو کسی دوسرے جیو کو چیر کر رکھ دیتے ہیں لیکن وہ مارویس کا بھائی کی طرح سواگت کرتے ہیں جسے ان کا خون پر ریستہ ہو مارویس اپنے اندر ایک طرح کا ایکو لوکیشن محسوس کر سکتا ہے اس کنڈیسن کو نوٹ کرتے رہتا ہے نقلی خون یعنی کی آرٹیفیسل بلڈ کیول چھ گھنٹے کیلئے اسٹوبر لگتا ہے لیکن یہ سمیں بھی دھیر دھیرے کم ہوتے جاتا ہے یعنی کی آرٹیفیسل بلڈ جاتا دیر تک کام نہیں کرے گا پھر مارویس اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کیا ہوگا اگر یہ آرٹیفیسل بلڈ کام کرنا بند کر دے یا پھر وہ خون ہی نہ پیئے کچھ دیر کے بعد میں وہاں پر مائلو آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مارویس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے اور وہ مائلو سے خون مانگتا ہے مائلو فریجر سے خون لاکر مارویس کو دیتا ہے اور مارویس زلدی سے اس خون کو پینے لگتا ہے یہاں سب دیکھ کر مائلو بہت گھبرا جاتا ہے پھر مارویس وہاں سے باہر نکلتا ہے مارویس کو اپنے پیرو پر جاتا دیکھ کر مائلو کہتا ہے کہ تم نے کر دکھایا اور علاج کو ڈھوڑ لیا اور مائلو اس سیرم کو اپنے اندر انجیکٹ کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن مارویس منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سیرم کو انجیکٹ کرنے کے بعد میں آدمی بیمپارس بن جاتا ہے اور اپنے بھوک مٹانے کے لئے لوگوں کو مارنے لگتا ہے وہ مائلو کو بتاتا ہے کہ یہ سیرم علاج نہیں برکہ صاف ہے پھر بھی مائلو نہیں مانتا ہے جس پر مارویس گسے میں آجاتا ہے اور اپنا بیمپار والا فیس دکھا کر وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے اور پھر مائلو وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہاسپٹل میں مارٹین سے ملنے کے لئے وہی دو FBI ایجنٹ آتے ہیں جو چپ پر کیس کو انیویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ لوگ چپ پہ ہوئے ہاسے کے بارے میں مارٹین سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ لوگ وہاں پر کون سا ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے جس پر مارٹین کہتی ہے کہ اسے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں ہے اور وہ لوگ اپنا ہم ویجٹنگ کارڈ دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اسی ہاسپٹل میں ہم ایک نرس کو دیکھتے ہیں جو کچھ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے تب ہی اس کے اوپر کوئی آ کر حملہ کر دیتا ہے اگلی صبح میں ہم مارویس کو دیکھتے ہیں جو اپنے پیسنٹ اینہ کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تب ہی وہ کچھ سنس کرتا ہے اور باہر آ کر دیکھتا ہے کہ ایک نرس مری ہوئی حالات میں پڑی ہوتی ہے اور اس کے باڈی سے سارا خون نکال لیا گیا ہوتا ہے یہاں سب دیکھ کر مارویس اپنے لیب میں آتا ہے اور وہاں سے کچھ آرٹیفیسیل بلڈ کے پیکٹ کو اپنے بیگ میں بھر کر باہر نکلنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر وہی دونوں اپنے ایجنٹ آ جاتے ہیں جس میں سے ایک ایجنٹ اس کو تھینکس بولتا ہے کیونکہ مارویس کے بنائے آرٹیفیسیل بلڈ کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹنے سے بچا تھا وہ لوگ مارویس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں لیکن مارویس ان کو مار کر وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے اور اسے جیل ہو جاتی ہے جیل میں اس کو آرٹیفیسیل بلڈ کا اثر ایک گھنٹے سے چار گھنٹے بائیس منٹ تک ہی کام کر رہا ہے اس بات کا اس کو پتا چلتا ہے جیل میں اس سے پوستاز کیلئے بھئی دونوں ایجنٹ آتے ہیں جو اپنے ساتھ ہولی وارٹر بھی لے کر آتے ہیں جو بیمپار سے بچاتا ہے وہ اسے پوستے ہیں کہ تم نے سب پر جن لوگوں کو مارا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ کوئی نہ کوئی جرم کیے تھے جس کی سزا انہیں مل گئی لیکن تم نے ہارسپیٹر میں نرس کو کیوں مارا اس سوال کا جواب مارویس کے پاس بھی نہیں تھا کیونکہ اس نے اس نرس کو نہیں مارا تھا وہ لوگ مارویس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے جس پر مارویس کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے اور مارویس ان سے اپنے بیگ کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں میرا جلری سامان ہے جس پر ایک ایجنٹ کہتا ہے کہ وہی آرٹیفیچر بلڈ والا بیگنا اس کو نہیں دے سکتے ہیں اس کو ایویڈنس کے طور پر رکھا گیا ہے مارویس ان سے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے بھوک لگ رہی ہے اور تم لوگ مجھے بھوکا دیکھنا بھی نہیں چاہو گے پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد مارویس سے ملنے مائلو آتا ہے اور مارویس سے کہتا ہے کہ میں بہت ہی جلد تم کو جل سے باہر نکال لوں گا اور اس کو ایک آرٹیفیچر بلڈ کا پیکٹ دے کر چلا جاتا ہے اور باہر بلکل ٹھیک طرح سے چل کر نکل لہا تھا مارویس کو بھی یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے سیرم کو مائلو نے بھی انجیکٹ کر لیا ہے اور وہ بھی ایک بیمپائر بن چکا ہے اور ہاسپیٹل میں نرس کو مار کر اس کا خون مائلو نہیں پیا تھا یہاں سب سوچ کر اس کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ بیمپائر میں بدل کر مائلو کے بیچھے جیل کو توڑ کر بھاگ جاتا ہے باہر آنے کے بعد اپنے بیٹ پانور سے سنس کرتا ہے اور مائلو کو سنتا ہے جو کہ ایک آدمی کو مار کر اس کا خون پی رہا ہوتا ہے اور مارگیس وہاں سے مائلو کے پاس میں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سیرم لینے سے منع کیا تھا پھر تم نے اس سیرم کو کیوں لیا مائلو کہتا ہے تو کیا میں اپنے مرنے کا انتجار کرتا اور بتاتا ہے کہ ہاسپیٹل میں نرس کو میں نے ہی مارا تھا اور اس کا خون بھی میں نے پیا تھا کیونکہ تم جانتے ہی ہو کہ سیرم کو لینے کے بعد میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے خود پر کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ بھی لوگوں کو مار کر ان کا خون پینا چاہتا ہے مارویس مائلو کو بہت سمجھاتا ہے لیکن مائلو نہیں مانتا ہے اور بیمپائرس میں بدل کر مارویس سے لنے لگتا ہے مارویس بھی اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں اس کا علاق نہیں ڈھونڈ لیتا ہے تب تک نگلی خون پی کر ہمیں اس ٹیبر لانا ہوگا لیکن مائلو ایسا نہیں کرنا چاہتا ہے تب ہی وہاں پر کچھ پریش والے آ جاتے ہیں جن کو مائلو مار دیتا ہے اور مارویس پر پھر سے حملہ کر دیتا ہے لیکن مارویس اس سے لننا نہیں چاہتا ہے اور مارویس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلے دن مارٹن کا پیچھا وہی افی آئے والے کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے بچ کر ایک بس میں چڑھ جاتی ہے جہاں پر اس سے مارویس ملتا ہے مارٹن اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا پھر مارویس اس سے بتاتا ہے کہ نرس اور پولیس والوں کو یا کسی اور کو بھی اس نے نہیں مارا ہے ان لوگوں کو مائلو نے مارا ہے اس نے اس کے منع کرنے کے بعد بھی اس سیرم کو لے لیا ہے اور وہ آجاز گھوم رہا ہے مجھے اسے روکنا ہے جس میں تمہاری مدد چاہیے اب وہ ایک کافیس آپ میں جاتے ہیں جہاں مارویس دھوک میں جلتا ہے یا نہیں لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ مارویس سے کہتا ہے کہ میں اس طرح کا بیمپائر نہیں ہوں جو دھوک میں جل جاتے ہیں اور مارویس کو بتاتا ہے کہ اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو اتنا جندہ محسوس نہیں کیا ہے اور یہ سب اس آرڈی فیسل بلڈ کا کمال ہے بس اسے کئی بار پینا پڑتا ہے پہلے چھ گھنٹے میں پیتا تھا اب چار گھنٹے بائش منو میں پینا پڑتا ہے کیونکہ اس کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے اور پرابلم یہ ہے جب اثر کم ہوتا ہے تو میں مارو جیسا بن جاتا ہوں اور تب ہی اس کاؤنٹر پر دو لڑکے لیب میں جانے کی بات کرتے ہیں جن کا پیچھا کرتے ہوئے مارو جیسا لیب تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں ایک بائک سے کچھ آرڈی فیسل بلڈ کے پیکٹ کو چھوڑا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور لیب کے اندر جانے کے بعد ان سے کہاتا ہے کہ مجھے تمہارا لیب استعمال کرنا ہے تب ہی ایک لڑکا اس کے اوپر چاکو سے حملہ کر دیتا ہے اور مارو جیسا اس کے ہاتھ کو توڑ دیتا ہے اور اپنا بیمپار سوالہ فیس دکھا کر اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے پھر مارو جیسا وہاں پر موجود مسینوں کی سہتہ سے اپنا لائپ سیٹ کرتا ہے دوسری طرف مائلو اپنی باڈی میں ہوئے چنجز کی وجہ سے کافی خوش ہوتا ہے اور ریڈی ہو کر ایک نائٹ کلب میں جاتا ہے جہاں پر وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے اور اسے بات کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر اس لڑکی کے ساتھ آئے ہوئے دو لڑکے مائلو کے پاس آ جاتے ہیں اور اسے جھوڑا کرنے لگتے ہیں اور مائلو کو دھکا مارکل گرا دیتے ہیں مائلو کے اسے میں بیمپارس بننے والا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے یاپ کو کنٹرول کر لیتا ہے اور باہر آ کر ان کا بیٹ کرنے لگتا ہے اور جیسی وہ باہر آتے ہیں وہ ان کو مار دیتا ہے اور پھر مارٹین کے لیب میں جاتا ہے جہاں پر وہ مارٹین سے مارویس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے لیکن مارٹین اسے کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے پھر مائلو وہاں سے چلا جاتا ہے اور مارٹین بھی لیب سے کچھ سامان لے کر چلی جاتی ہے ادھر ایف وی آئے والے مارٹین کے گھر میں ڈھوڑنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر انہیں مارٹین نہیں ملتی ہے اور مارٹین کے بلی بھی نہیں ہوتی ہے وہ دونوں مارویس کے پاس میں ہوتے ہیں جہاں پر بلی کو کھانا دیتے ہیں تو مارٹین کے ہاتھ میں کٹ لگ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے کھون نکلنے لگتا ہے جس سے مارویس کھون کے اسمیل سے بیمپر والے روپ میں آنے والا ہوتا ہے لیکن مارٹین سے اس کٹ پر پٹی کرنے کے لیے کہا تھا مارٹین اپنے کٹ پر پٹی کرنے کے بعد مارویس کے ساتھ بلڈنگ کے چھت پر چلی جاتی ہے جہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں اور ان کو مارویس دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر بی آئے والے نائٹ کلب میں مارے گئے ان لڑکوں کا انیمسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان لڑکوں کو مارنے والا مارویس نہیں بلکہ کوئی دوسرا ہے ٹی وی پر یہی نیوز ڈاکٹر ایمل دیکھتے ہیں کہ مارویس کے بعد یہ کوئی دوسرا ہے جو لوگوں کو مار کر اس کا کھون پی رہا ہے جہاں پر ان کو مائلو پر سکھ ہوتا ہے کیونکہ مائلو اب پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا تھا اب وہ مائلو کو پاس میں جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کریں گے اور مائلو سے اور لوگوں کو نہ مارنے کی بات کرتے ہیں جس سے مائلو گصہ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر ایمل کو گھائل کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر مارگیس اور مارٹین لیب میں ایک سیرم بناتے ہیں جس سے کچھ انٹی بارٹیز ہوتے ہیں جو کھون میں ہیریٹین لیول بڑھا کر آئیزن کو بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور یہ بیٹس کے لیے جان لیوا اور انسانوں کے لیے گھا تک ہوتے ہیں لیکن وہ دو سیرم بناتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ایک دن وہ بھی مجبور ہو کر انسانوں کا پھون پینے لگے گا اور وہ یہ بالکل نہیں کرنا چاہتا ہے پھر مارگیس مارٹین کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے کچھ دیر کے بعد میں مارگیس کے پاس ڈاکٹر ایمل کا کال آتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ وہ مائلو سے ملنے گیا تھا اور مائلو نے اس پر اٹیک کر دیا ہے ڈاکٹر ایمل کے پاس پہنچنے پر وہ مارگیس سے کہتا ہے کہ تمہیں مائلو کو رکنا ہوگا اور وہ وہیں پر مر جاتے ہیں پھر مارگیس کے بیٹ سنس مائلو کو سنتے ہیں جہاں پر وہ مارٹین کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور مارگیس کو بلانے کی بات کرتا ہے اور مارٹین کو گھال کر دیتا ہے مارگیس مارٹین کے بعد اس کو فالو کر کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن مائلو نے مارٹن کو گھار کر دیا ہوتا ہے مارٹن مارویس سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری ہلت کرنا چاہتی ہوں تم مائلو کو جندہ مت ہونا اور مارویس مارٹن کے خون کو پینے لگتا ہے اور مارویس کی ایک بوند خون کو مارٹن بھی پی لیتی ہے خون کو پینے کے بعد میں مارویس اور بھی جیدہ طاقتور بن جاتا ہے اور جا کر مائلو سے لڑنے لگتا ہے وہ دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے سے لڑتے ہیں مائلو مارویس کو کافی حد تک گھائر کر دیتا ہے تب مارویس کسی کو چیخ کردرجاتا ہے اور کچھ دیر بعد وہاں پر بہت سارے بیمپارز بیٹس آجاتے ہیں اور مائلو کو اوپر اٹیک کر دیتے ہیں جس سے مائلو کی سینے میں سیرم کو انجٹ کر دیتا ہے اور مائلو پھر سے انسان کے روب میں آجاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ مر جاتا ہے پھر وہاں پر ایک بی آئی کے ایجنٹ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چمین کے اندر سے کافی تعداد میں بیمپائر بیٹس نکل رہے ہیں اور ان بیٹس کے ساتھ میں مارویس میں نکل جاتا ہے اور دوسری طرف مارٹین کو دکھا جاتا ہے جو کہ ابھی بھی جندہ ہے اور وہ بھی ایک بیمپائرس من چکی ہے اور یہ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں مووی کے پوشٹ کریٹ سین میں آسمان میں اسپائیڈر مین نو وی ہوم کا اس سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر اسٹرینج نے اپنے منتر کا یوز کر کے اسپائیڈر مین کے پہچان کو پوری دنیا سے مٹا دیا تھا اور کئی انورس کے بیلنس بھی اس دنیا میں آگئے تھے یعنی کہ یہ مومنٹ ہمیں اسی سین کو دکھاتا ہے جس کے ٹھیک بات ہمیں ایڈین ٹومز دیکھنے کو ملتا ہے جسے ہم نے اسپائیڈر مین فار فرام ہوم میں دکھا تھا نیوز میں بتا جاتا کہ مائنہیٹن ڈیٹینسن سنٹر میں ایک خالی سل میں ایک آدمی نظر آیا جو اپنا نام ایڈین ٹومز بتا رہا ہے اور عدالت جل سے جلد کاروائی کر رہی ہے جس سے وہ جلد ہی رہا ہو جائے گا اس کے بعد اس مووی کے سیکنڈ پوشٹ کریٹ سین میں ڈاکٹر مارویس اپنے کار سے کہیں پر جا رہا ہوتا ہے اور اسے ملنے کے لیے ڈاکٹر ایڈین ٹومز یعنی کی ولچر آتا ہے اور مارویس اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو پھر وہ مارویس سے کہتا ہے کہ پتا نہیں میں یہاں کیسے آگیا ساتھ ان سب میں اسپائیڈر مائن کا ہاتھ ہے اور میرے لیے یہ جگہ نئی ہے پر ہم جس سے لوگوں کو مل کر ایک ہو جانا چاہیے جس پر مارویس کہتا ہے کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے اور یہ مووی ہے درستوں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں تیرے کریں اور چینل کو سسکرائب کریں